تاریخ میں لوگ عجیب عجیب ٹائپ میں لوگوں نے اپنے بیویوں کو طلاب دینے کی کوشش کی ہے ایک صاحب بیوی چاہتی تھی کہ بس رشتہ ختم ہو جائے لیکن یہ نہیں چاہتے تھے ایک مرتبہ بیوی بات نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر تم فجر کی ازان ہونے تک بات نہیں کرے تم کو طلاب اب بیوی سوچی چلو اب ہنسا اب فجر تک بات نہیں کرنا ہے اب رات بھر سوہر منانے کی کوشش کر رہا ہے بات کرو نہیں کرے تلا وہ تو سوہر نہیں کہہ دیا اب بیوی بلکل خاموش تو شوہر بڑا پریشان ہو گیا ہے کہ بھی بات ہی نہیں کر رہی ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے کوشش کیا یہ بات کرے لیکن اس نے بات نہیں کیا تھک گیا یہ ہے اس کے بعد اس نے سوچا کہ چلو اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں کہ کیا ہوگا کوئی حل تو حضرت امام صاحب کے پاس جب پہنچا تھا امام صاحب نے کہا کہ تمہارے مسجد نہ تمہارے گھر کے قریب میں مسجد ہے اللہ ہاں ہے جاؤ تم جاؤ انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی وہ چلا گیا مگر پریشان اس لئے کہ بیوی تو بات ہی نہیں کر رہی ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ چار ساڑھے چار بجے کے قریب وہ اس مسجد میں پہنچے اور جا کر انہوں نے ازان بھی اب بیوی تو رات بھر جا کر رہی تھی اب جیسی ازان ہوئی اس نے فوراں کہا ازان ہو رہی تم بولے تھے نا کہ ازان تک اگر بات نہیں کیا تو طلاق ازان ہو رہی بات نہیں کری میں اب تک تو شوہر اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو ازان بھی ہو گئی اور اس نے بات کی اب بات کی اس کے بعد یہ پھر پریشان ہو کر گیا تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کیا ہوا بیوی ازان ہونے تک بات نہیں کیا ازان ہونے کے بعد بات کیا تو امام صاحب نے فرمایا ہے کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی ملے وہ کیا وہ تحجد کی ازان تھی وہ وہ تحجد کا ٹائم تھا اور فجر تک بات ازان فجر کی ازان تک بات نہیں کیے تو طلاق یہ ولے تھے تمہیں شخص شکہ موسیقی